خان صاحب جیل میں ہیں بلے کا نشان آپ کا چھین لیا گیا ہے آپ کی تنظیم بہت کمزور ہے الیکٹبلز اور اہم پارٹی لیڈر آپ کو چھوڑ چکے ہیں اب آپ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن دعویٰ آپ کا ہے کہ الیکشن آپ ہی جیتیں گے یہ کیسے ممکن ہے سر بہت شکریہ رکھر بنائی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اصفل لے و سارک خیلہ سیدنا محمد سب سے پہلے تو آپ کو بول نیوز پہ آپ کے ساتھ پہلا پروگرام ہے تو آپ کو خوشان دید بول نیوز پہ نیوز پہ ڈاکٹر صاحب اس بات میں کوئی شک نہیں جو آپ نے فرمایا کہ خان صاحب جیل میں ہیں تو وہ جو پرانا ہمارا ایک طریقہ کار تھا مروجہ کے چیئرمن صاحب بڑے بڑے زلوں میں یا ڈیفیجنز میں جا کے بڑے جلسے کرتے تھے اور عوام نکلتی تھی تو وہ تو ایک سلسلہ اس دفعہ نہیں ہو سکا کوشش ہم نے کی ورچویل جلسہ وغیرہ کیا لیکن جس طرح آپ نے دیکھا دونوں دفعہ ننکس ڈاؤن ہو گئے یا کر دی گئے یا جو بھی وجہ تھی لیکن جب جب ہمارا ورچویل جلسہ تھا تب تب پورے پاکستان میں انٹرنیٹ ڈاؤن تھا تنظیم کی بھی حالت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے مجبوراً وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں لیکن ٹکٹیں ہم نے تقریباً میجارٹی جگہوں پہ دی ہیں جس چیز کا ہمیں اتمینان ہے جو آپ کے کہ پاکستانی قوم ہمارے ساتھ ہے اس سے بڑا اتمینان اور کیا ہوگا سر یہ عوام کا ٹھیک امان لیتے ہیں کہ اس وقت سب سے ادھا پاپولر جماعت آپ ہیں ستر سے اسی فیصد عوام جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں لیکن سر عوام کے ووٹ کو بیلٹ تک پہنچانا اور پھر اس کے بعد نکالنا اور لانا وہ کیسے ہوگا جب آپ کی تنظیم اتنی مضبوط نہیں ہے آپ کے پاس وہ اہم ترین لیڈرز نہیں ہیں وہ الیکٹیبل نہیں ہیں جو یہ سائنس جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی اور آج بھی ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کراچی کی جو رپورٹ آئیں جس طرح کل ہمارے ایک کینڈیڈیٹ کے کیمپ کے ساتھ وہاں کیا گیا ایک اور جماعت کے لوگوں سے تو ہمارا تو یہ خیال تھا کہ وہ جماعت اب اس کام سے باز آ چکی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ پرانی عادتیں بڑی مشکل سے جاتی ہیں لیکن میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف ملک کے سب سے بڑی جماعت ہے اور یہ کارکون اور یہ لوگ ہمارے اکیلے نہیں ہیں اور ہر بات کا ایک وقت آتا ہے یہ جو ظلم ہوا ہے اس کا ضرور جواب لیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ کسی کوئی ہمارے کارکون فاکر مارے اس کا خوبہ ہے ہمارے کارکون اگر اپنے کیمپ میں بیٹھے اپنا کوئی کیمپین کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں قانون ہاتھ میں نہیں لے رہے کسی کو کیا اختیار ہے جس طرح کل کراچی میں ہمارے ایک امینے کے کیمپ کے ساتھ ہوا ہے تو یہ مسئلے تو ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے